تحریک انصاف خبر بختونخواہ کے اقلیتی رکن بلدیف کمار نے بھارت میں سیاسی پنہ کے لیے درخواست دے دی وہ پاکستان تحریک انصاف کے مقتول لکن اسمبلی سردار سورن سنگھ کے قتل میں نامزد ملزم ہیں بلدیف کمار نے سزا سے بچنے کے لیے بھارت میں پاکستان کے خلاف حرصہ سرائی کی ہے بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں انہوں نے بے بنیاد الزام تراشی کی انہوں نے سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں امن و آمان کی صورتحال خراب ہے ایم پی اے ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ واپس نہیں جانا چاہتے اس لیے بھارت میں سیاسی پناہ دی جائے اور خیبر پختون کا اسمبلی کے سابق رکن بلدیف کمار کے ہندوستان جا کر پاکستان کے خلاف حرصہ سرائی کو خیبر پختون کا اسمبلی کے اقلیتی رکن ویزا زادہ نے مسترد کر دیا ہے پشاور میں ہمارے نمائندے فیدہ عدیل نے وزیر زادہ سے بات کی ہے ان سے تفصیل جانیں گے فیدہ بتائے گا کیا کہنا ہے ان کا جی خیبر پختون خواہ اسمبلی کے سابق رکن بلدیف کمار نے ہندوستان جا کر وہاں پر سیاسی پناہ کے لیے درخواست دی ہے اور وہاں جا کر وزیر آزم پاکستان پر حکومت پاکستان پر الزامات لگائے ہیں ہم موجود ہیں تحریک انصاف خیبر پختون خواہ اسمبلی کے رکن وزیر زادہ جو اقلیتی ایم پیئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختون خواہ چترال سے ان کا تعلق ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ بلدیف کمار کے مقاصد کیا ہیں میں اس کو دوہزار بارہ سے جانتا ہوں وہ پی ٹی آئی میں تھا اور وہ بھی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ٹکٹ بھی ملا تھا سیکنڈ پریاریٹی پہ ہے پھر بعد میں وہ سردار سوران سنگھ کا قتل ہوا اور اس میں وہ نومینیٹڈ ملزم تھا اور وہ دو سال جیل میں بھی رہا اور جن لوگوں نے قتل کیے تھے وہ ڈیریک اس کا نام لیے تھے کہ اس کے کہنے پہ وہ سردار سوران سنگھ کا مادر کیے تھے اس کی بیوی جو ہے انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں چھ مہینے پہلے وہ انڈیا چلی گئی ہے وہاں رہنے کے لیے سیاسی طور پر مفادات حاصل کرنے کے لیے گورمنٹ سے ہندردی حاصل کر کے سہولت حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ایسے ملک پہ وہ الزام لگا رہا ہے جس میں وہ پیدا ہوا اور وہ آزادی کے ساتھ بڑا ہوا یہاں پہ رہنے والے جو مینارٹیز ہیں اس میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور انتہائی خم اور غصے میں ہیں آپ نے سنا کہ کس طریقے سے وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں اقلیتی برادری جو ہے وہ محفوظ ہے مذہبی آزادی مکمل طور پر ان کو حاصل ہے اور جو الزامات بلدیو کمار نے ہندوستان جا کر لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اس کے خاندان نے بھی بلدیو کمار کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے بلدیو کمار کے بائی تلت کمار نے باقیادہ پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ ان کے بائی کے بیان سے ان کے الزامات سے ان کے خاندان کا کوئی تعلق نہیں ہے فیدہ بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا